اسلام علیکم ناظرین جس میں آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح ایک نیا دانہ ویلکم کرنے کے لئے پہلے سے موجود ہوتا ہے یعنی کہ یہ وہ دانے ہیں جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور اکثر اس میں پیپ بھی ہوتی ہے تھوڑے ریڈش بھی ہوتے ہیں اور بلڈ بھی نکلتا ہے اور یہ دانے وہ ہوتے ہیں جب ختم ہوتے ہیں تو اپنی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں کھڑوں کی صورت میں ایسی ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اپنی کلینک میں پہلے وہ سمجھاؤں گا اور آپ اپنے گھر میں کیا کریں گے وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے تو یہ کریم دیتے ہیں یہ نائٹ کریم ہے جسے ہم انٹی ایکنی کریم کہتے ہیں یہ وہ رات میں لگاتا ہے سوتے وقت پورے فیس پر سیکنڈ ہم اسے دیتے ہیں جی فیس واش ایلویرہ اور ایکنی ایکنی کے لئے ایلویرہ اور اس میں نیم دونوں چیزیں ڈلیو ہی ہیں ایک ہمارا اور فیس واش ہے وہ اس سے تھوڑا اچھا ہے وہ ایکنی کلیر کے نام سے یلو کلر کا تھرڈ ہم اسے دیتے ہیں اس کو ہم ایکنی ڈیفیوزر کہتے ہیں اچھا یہ وہ چیز ہے جو آپ خود بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ڈلیوی صرف دو چیزیں ہیں ایک گلمنڈی یہ میں نے بہت سارے ویڈیو میں بتایا ہے گلمنڈی اور دوسری چیز جو ہے اس میں اناب یہ دو چیزوں کو آپ نے پوڈر کرنا ہے اور یہ اس طرح بن جائے گا اس میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے میں نے بھی کوئی سونا نہیں ڈالا صرف دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایک گلمنڈی اور ایک میں نے اس میں اناب ڈالا ہے دونوں کا پوڈر کیا ہے اس کا استعمال کا طریقہ کیونکہ یہ دو چیزیں شاید آپ نہ بنا سکیں لیکن اس کو کیسے بنائیں گے آپ کیونکہ جب تک اندر سے آپ بلڈ پیروفائے نہیں کریں گے تو یہ بہار سے جو بھی لگاتے رہیں گے وقتی طور پر فائدہ ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگا تو آپ ایسا کچھ کر لیں کہ آپ کی ایکنی کے نکلنے کا عمل رک جائے اور بلڈ پیروفائے ہوتا رہے اس کے لیے دو چیزیں جیسے میں نے بتا ہی ہیں آپ کو کہ آپ نے گلمنڈی اور اناب لینا ہے سیکنڈ آپشن بھی میں دوں گا اس لیے کہ بہت سارے ایسے گاؤں بھی تو ہوں گے جہاں دیکھا جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہاں کوئی پنساری نہ ہو تو وہ بیٹیاں وہ بچے ہمارے کیا کر سکتے ہیں تو پہلے اس کا سن لیں گلمنڈی اور اناب کا ہم نے جی پانی میں ایک گلاس پانی لینا ہے اور ایک ڈیٹ چمچ بھر کے اس میں ڈالنا ہے اور اس کو پکائیں گے اراؤنڈ پانچ منٹ اس کو پکائیں جب پانی اپنا کلر چینج کر لے تو اس کو آپ چھان لیں چھاننے کے بعد تھنڈا ہو جائے دن میں ایک دفعہ ضرور بنا کے پیئیں اچھا اب اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں اس ٹریٹمنٹ پر جو آپ اپنے گھر میں یعنی کہ آپ کریم تو نہیں لے سکتے ہیں یا آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کا بجٹ ہی آپ کو پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ میری کریم پرچیز کر سکیں تو ایسا گھر میں کیا بنائیں گے تو آپ کو دو کام کرنے ہیں جن کو گلمنڈی اور اوناب نہیں ملا وہ یہ کریں گے کہ پانی ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس ٹھیک ہے جی اور یہ ہے میتھی اب جہاں گلمنڈی اور اوناب نہیں ملا میتھی تو گھر میں آتی ہے پکانے کے لیے تو یہ آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کے یہ ڈنڈیاں چھوڑ دینی ہے اور آگے سے آپ نے کچھ اتنا سا لینا ہے اور اس کو ہم ڈالیں گے پانی میں اور پانی میں ڈالنے کے بعد ہم چولا کر دیں گے آن ٹھیک ہے جی جب تک یہ پک رہا ہے مین ٹائم پر ہم میتھی کا کہوہ بنا رہے ہیں صرف ہری میتھی جو آپ کے گھروں میں آتی ہے ہم نے ایک سوا گلاس پانی میں وہ ڈالا اور ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اب آپ نے کیونکہ کریم نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ دانوں پر کچھ تو لگائیں گے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے اپنے دانیں فیس پر دیکھ لیں اگر زیادہ ہیں کانٹڑی زیادہ کر لیجئے کم ہیں تو تھوڑا کم بنا لیجئے تو ہم بنانے لگے ہیں یہ ہے سندل وڈ پورڈر سندل وڈ پورڈر عام جگہوں سے مل جاتا ہے آپ ایک چمچہ سندل وڈ پورڈر لے لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے لیمن صرف دو سے چار ڈراب جائیں اور تھوڑی سی کانٹڑی اگر زیادہ ہوگی تو چند کترے اور بڑھ جائیں گے دو چیزیں ہم نے لے لیا ابھی تک سندل وڈ پورڈر لیا تھا اور ہم نے چند کترے لیمن ڈالے تھے اب ہم ڈالنے والے ہیں اس کو پیس بنانے کے لیے روز وڈر اچھا روز وڈر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پیور استعمال کریں پیور کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ پیور میں آپ کو خوشبو نہیں ملے گی یہ تو خیر اسپری ہے جب آپ اس بوڈل کو کھول لیتے ہیں بہت قریب جا کر رکھیں گے تو اس میں تھوڑی سی خوشبو آئے گی کیونکہ پیور میں خوشبو نہیں ہوتی تو آپ کہیں سے بھی لیں جب بھی لیں بوڈل کھولنے کے ساتھ زیادہ خوشبو آ رہی ہے پیور نہیں ہے تو پیور آپ ارکے گلاب کہیں سے بھی لے لیں اور وہ آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے تاکہ یہ پیس بن سکے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو تین چیزیں ہم نے ڈالی تھی سندل وڈ پورٹر ڈالا ہے ہم نے لیمن کے چند کترے ڈالے ہیں اور ہم نے اس میں روز وڈر ڈالا ہے تو ہم اس کو مکس کر کے بنانے والے ہیں تھوڑی سی کریم اب یہ ہو گیا جی کریم ریڈی ہو گئی ہے میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ ایک نی اگر بہت زیادہ ہے اور تو تھوڑا زیادہ بنا لیں اگر چند جگہوں پہ آپ کو لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا کم بنا لیں یہ آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اب ہم نے یہ کریم بنا لی ہے یہ پیس جو ہے یہ اٹھایا جائے گا اور ان جگہوں پر لگے گا جہاں پر ایکنی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو لگا کے دکھا سکتا ہوں کہ اگر سپوس کرے یہاں پر ایکنی ہے تو آپ ایکنی کے اوپر ہلکا سا ایسے پیس لگا دیں پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ آپ کا تھوڑا دور ہے تو آپ اس جگہ لگا دیں پورے فیس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور لگ بھی جائے تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اب یہ لگا کر آپ نے بیس سے پچیس منٹ چھوڑنا ہے روزانہ کم سے کم ایک دفعہ ضرور لگائیں دو دفعہ ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو ایک دفعہ لگائیں اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ اس کو صاف کر لیں اور پانی سے واش کر لیں یا کوئی بھی فیز واش اگر نیچرل میں ہو تو زیادہ اچھا ہے نیم کا لے سکتے ہیں الویرہ کا لے سکتے ہیں یا کوئی بھی نیچرل میں جو انٹی ایکنیک چیزوں سے بنا ہوا ہو تو آپ نے سندل وڈ پوڈر اور لیمن اور روز وارٹر سے تین چیزیں ملا کر آپ نے کریم بنائی اور ہم نے رکھا تھا جی یہاں پر گھا ہوا بننے کے لیے اچھا جی ہم اسے دو سے تین منٹ بنائیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے چھاننا ہے اور دن میں دو دفعہ سبح شام کسی وقت بھی کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا کھانے کے بعد دینا تو آدھا پونہ گھنٹہ چھوڑ دیجئے گا کیونکہ فوراں کھانے کے پر پانی پینا سنت نہیں ہے تم آدھا پونہ گھنٹہ چھوڑ دیں گے اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر بلڈ میں ایلرڈی لیول تھوڑا ٹرگر کر رہا ہوتا ہے جب ایلرڈی لیول ٹرگر کرتا ہے تو ظاہری باتیں وہ دانے نکلتے ہیں اب وہ اندر سے اس کو ڈی ٹاکس کرنا ہے ڈی ٹاکس کرنے کے لیے جیسے میں نے ایک طریقہ بتایا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عموماً لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ایلرڈی کے اندر ٹرگر یعنی کہ آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا موٹی موٹی چیزیں سب بتا دیں گے یہ ایلرڈی ہے آپ کو آپ اندہ نہیں کھائیں آپ مچھلی نہیں کھائیں آپ کی آدھی چیزیں تو ہم ویسے ہی بند کلا دیں گے لیکن کوشش کریں بند کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنی چیزوں پر نظر رکھیں جو بھی آپ کھاتے ہیں مجھے بھی ایلرڈی ہے لیکن مجھے دنیا بھر کی چیزیں کھلا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن بس اتنا سا اکھروڈ کھلا دیں مجھے میرے چہرے پہ دانے نکل آئیں گے کیونکہ ایلرڈی جب ٹرگر ہوتی ہے ڈیفرنڈ لوگوں کو ڈیفرنڈ پرابلم کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب مٹی سے ہوتی ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے ڈسٹ ایلرڈی ہے انڈے سے ہوتی ہے تو بولتا ہے انڈے کی ایلرڈی ہے پولن سے ہوتا ہے تو پولن ایلرڈی کہلاتی ہے تو جو چیز ایلرڈی کو اچھی نہیں لگتی جب وہ ٹرگر ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کا نام دے دیتے ہیں تو اگر آپ یہ اپنے کھانے پینے پر غور کریں گے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے اور دوسرے دن یا کم سے کم دو چار گھنٹے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا آپ کی تو دانے نکل آئے ہیں یا ایلرڈی سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں تو صرف دانوں پر اس لیے فوکس کر رہا ہوں نہ ہے کہ کونسی ایسی چیزیں جو آپ کے ایلرڈی کو ٹرگر کر رہی ہے تو اس کو آسا آسا آوائیڈ کریں تھوڑا آرصا جب استعمال کریں گے تو وہ چیزیں جو ٹرگر کرتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کم ہونا شروع ہو جائے گا اچھا جی بس آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے تقریباً یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم ایک سو دو منٹ کے اندر اس کو چھان لیں گے پھر آپ نے پینا ہے اس کو بس چھان کر آپ کو اس کا میں نے کلر دکھانا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پینے کا طریقہ بتاتے ہیں جی ناظرین تو اس وقت جو ہے وہ کہوہ ہمارا ریڈی ہے جو ہم نے میتھی سے بنایا تھا بس صاحب کے سامنے ہم اس کو تھوڑا یہ گرم ہے آپ گلاس میں تب ڈالیے گا جب تھنڈا ہو جائے اکثر گلاس ٹوڑ جاتے ایک دفعہ پہلے بھی توڑ چکا ہوں بے گم پوچھ رہی نہیں بار بار سو اس کو ہم اچھی طرح چھان لیں گے اور جی یہ دیکھیں پانی کا کلر چینجے بس دن میں آپ نے ایک سے دو گلاس ایک بھی پی لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو تو اب اگر آپ کے پاس اناب اور گلمنڈی نہیں ہے تو اس کا الٹرینیٹر دے دیا کریم بنانے کے لیے سندل اور روز وارٹر اور لیمن تینوں چیزیں میں نے بتا دیئے استعمال کیجئے تھوڑا پیشنز لکھئے دس بھارہ دن کرنے کے بعد جب آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ ضرور مجھے یاد کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد بناتے ہیں آپ کے لیے کوئی دوسری ریمنڈی جو آپ ہی نے لکھا ہے آپ ہی کی پرابلم ہے اور آپ ہی نے لکھا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد نیکس روڈیو بناتے ہیں آپ کے لیے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ